بسم اللہ الرحمن الرحیم اے صلی اللہ ورس کے تمام دیکھنے سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی چھٹی نسل کے لڑاکہ جٹ کی ترقی ایک انتہائی متوقع اور خفیہ منصوبہ ہے جس میں کئی ممالک اور کمپنیاں اپنے اپنے ڈیزائن پر کام کر رہی ہیں یہاں کچھ سب سے زیادہ قابل ذکر لوگوں کا ایک مختصر جائزہ ہے ناظرین گرامی نمبر ون ریاستہ متحدہ امریکی فضائیہ کے زیرے قیادت نیکس جنریشن اے ڈیومنینس پروگرام کا مقصد چھٹی نسل کا لڑاکہ جٹ تیار کرنا ہے جو ایف رونٹی ٹو ریپٹر کی جگہ لے گا لاکھ ہیڈ مارٹر نارتھروپ گرو مین اور بوینگ اس منصوبے میں شامل کمپنیوں میں شامل ہیں ناظرین گرامی نمبر ٹو چین کا چھٹی نسل کا لڑاکہ تیارات جسے جے ڈیبل ایکس یا جے پینتی کہا جاتا ہے مبینہ طور پاس چین یانگ ائر کرافٹ کارپریشن اور چینگڑو ائر کرافٹ انڈسٹری گروپ تیار کر رہا ہے ناظرین گرامی نمبر ٹو روس روس کا چھٹی نسل کا لڑاکہ تیارات جسے پاک ڈی پی کہا جاتا ہے سکھوئی اور مگ تیار کر رہے ہیں ناظرین گرامی نمبر ٹو یورپ فیچر کمبینٹ ائر سسٹم پروگرام فرانس جرمنی اور اسپین کے درمیان ایک مشترکہ کوشش کا مقصد چھٹی نسل کا لڑاکہ جڈ تیار کرنا ہے جو یورپ فائٹ ٹائفون اور ڈیسائلٹ رافیل کی جگہ لے گا ناظرین گرامی نمبر ٹو پر ہے جپان جپان کا چھٹی نسل کا لڑاکہ تیارات جسے ایف ایکس یا ایف ایکس منسو بشی کہا جاتا ہے منسو بشی ہیوئی انڈسٹریز اور لاکھ ہیڈ مارچن تیار کر رہے ہیں یہ مصوبے اب بھی ترقی کے مختلف مراحل میں ہیں اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سا پہلا مکمل ہوگا تاہم یو ایس این جی ای ڈی پروگرام کو سب سے زیادہ جدید اور اچھی طرح سے مالی آنت فرام کرنے والے پروگراموں میں سے ایک سمجھ جاتا ہے جس میں دو ہزار تیز کی دہائی کے وسط تک نئے لڑاکہ تیارے کو میدان میں اتارنے کا منصوبہ ہے خیال رہے کہ چھٹی نسل کے لڑاکہ تیاروں کی تیاری ایک انتہائی مسابقتی اور خفیہ عمل ہے ان منصوبہ کے بار میں معلومات محدود ہیں ناظرین گرامی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور جنرل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹیکنولوجی پر مبنی ویڈیوز آپ کو ڈیلی بیس پر مل سکیں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے باہر